تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی اے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک پینلی سٹاکی that is retro green revolution اس سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہو فرائیڈے کے دن بہت بڑا دماغہ ہو گیا ہے اور اس سٹاک میں آپ کو بہت شاندار ریلی دیکھنے کو بھی لی ہے اپر سرکٹ لگتا دکھ گیا ہے 20% کی ریلی کے ساتھ یہ جو سٹاکی 10.20 کے لیول پہ close ہو گیا ہے تو آئیے retro green revolution کا analysis کر لیتے ہیں financial report چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس سٹاک میں کس طرح کی نویش کی strategy فالو کرنے چاہیے انڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے سب سے پہلے نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کر لے تاگہ آنے والے ویڈیوز کا notification آپ کو مل جائے تو آئیے سب سے پہلے اس کے important level چیک کر لیتے ہیں last 5 days کا data دیکھو پہلے اس سٹاک میں 8 سے لیکن 9 کے level کے بیچ میں consolidation ہی چل رہی تھی لیکن آج کل اس سٹاک نے اپنا upper resistance level break کر دیا ہے بہتی بیولش پیٹرن دیکھنے کو ملا ہے 5 days میں اب 20% سے بھی زیادہ rally ہو چکی ہے اب 1 month کا data دیکھیں گے last 1 month میں دیکھو بہتی شاندہ returns ہے 12% کے round returns ہے پہلے کچھ consolidation بھی ہوئی تھی لیکن آج کل اچھا بیولش ورسل دیکھنے کو مل گیا ہے تو اس کا جو lower support level ہے 7.55 کے round ہے یہاں سے اس سٹاک میں اچھا reversal دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو بات کریں گے 6 month کی 6 month میں کس طرح کا trend ہے لیکن یہاں پہ negative trend ہی دیکھنے کو ملا ہے پہلے consolidation چل رہی تھی پھر بڑی گرابٹ بھی ہوئی تھی لیکن آج کل ضرور lower support level سے اچھی reversal دیکھنے کو ملی ہے overall nearly آپ دیکھ سکتے ہو 1% کے round گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے 6 month میں 1 year کا data دیکھ لو تو یہاں پہ بھی 32% کی گرابٹ ہی پائی جا رہی ہے 5 years میں بھی دیکھو آپ کو negative trend ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن آج کل ضرور اچھا reversal دیکھنے کو مل رہا ہے currently یہ stock کی financial report دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے دوستو ستمبر quarter میں اس کے numbers میں sales volume میں growth دیکھنے کو ملی ہے لیکن margins اور income negative trend ہی show کرتے دکھائی دے رہی ہیں تو جون quarter میں بھی اس کے numbers جو ہے وہ negative ہی رہے تھے اور margin بھی negative trend show کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو بہت اچھا trend نہیں دیکھنے کو ملے گا تو آئیے بات کر لیتے ہیں اس کی details کی fundamentals کی long term کے fundamental کے اس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں دوستو اس company کا business بھی سمجھ لیتے ہیں ایک دن میں بھی جدی کسی میں upper circuit لگ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس stock کو cumulate کر لو یہاں پہ دیکھو company جرور اچھی ہے ایک zero debt company ہے کوئی بھی debt اس company کے اوپر نہیں ہے لیکن company کی top line میں contraction ہے sales میں آپ کو جو ہے وہ reduce reduction دیکھنے کو ملی ہوئی ہے یہی سب سے بڑی concern والی بات ہے shorter میں ابھی دکھتے چل رہی ہیں company کے numbers reduce ہو رہی ہیں اس company کی top line بھی آپ کو reduce ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس لیے جلد باجی میں ایک دن کا upper circuit دیکھے اس stock میں نبیش نہ کریں ہاں جدی آپ اس stock کو long term کے لیے accumulate کرنا چاہتے ہو تو جرور اس stock میں ایک اچھی رائے بنتی دکھائی دے سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company میں ایک بڑی news بھی آ رہی ہے کہ اس کے جو board کی meeting ہے وہ بھی finalize کر دی گئی ہے جس میں کہ اس company کے جو different issues ہیں وہ discuss کیے جائیں گے whereby informed that the board of directors in its meeting held today has considered approved, recommended, taken on the record following the increase in the authorized share capital اب یہ جو company ہے یہ equity share جو ہے وہ issue کرے گی to the non promoter investors for a consideration other than the cash increase the limit to give guarantees to provide securities in the connection with the loan made to any other body تو یہ کچھ technical decision لیے ہوئے ہیں کیونکہ company کیا کرتی ہے کچھ time بعد اپنا corporate decision لیتی رہتی ہے اس کی کہ accordingly اس company کے جو board کی meeting ہوئی تھی اس میں کچھ decision لیے گئے ہیں جس سے اس company کے business میں آپ کو جرور recovery دیکھنے کو مل سکتی ہے positive trend دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے جدی آپ long term کے لیے اس stock میں نبیش کرنا چاہتے ہو تو جرور اچھا موقع مل سکتا ہے اچھا موقع ہو سکتا ہے یہ company آپ دیکھ سکتے ہو tea and coffee sector میں کام کرتی ہے تو different type کے اس company کے products ہیں ایک listed company ہے لیکن ROE percentage بھی اچھی ہے fundamental جرور اب اس کے strong دیکھ رہے ہیں اور valuations بھی decent لگ رہی ہیں PE ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور ROE multiples بہت ہی شاندر ہے تو اب اس stock کو long term کے لیے جرور آپ accumulate کر سکتے ہو اس stock میں اب breakout pattern بھی دیکھنے کو مل سکا ہے long term کی consolidation کے بعد اس stock میں کچھ breakout بھی دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو یہ ایک اچھا trend ہے آنے والے time میں اس stock میں جدی اور rally ہوتی ہے یہ stock 12 کے level کو بھی آپ cross کرتا دیکھ سکتا ہے even 15 تک بھی جاتا دکھائی دے سکتا ہے اچھا trend reversal دیکھنے کو ملا ہے breakout technically بھی بہت ہی strong momentum دیکھ رہا ہے اب mainly depend کرنا ہوگا اس کے December quarterly numbers پہ تو ہم آپ کو یہی recommend کریں گے کہ long term کے لیے آپ investment کرنے سے پہلے اس کے December quarter کے numbers ضرور دیکھ لیں ہاں shorter میں جرور اچھی recovery آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے ہی کوئی dip ملتا ہے اس کو آپ accumulate کر سکتے ہو سو تھنکس کے نے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہے